ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال کی پوریسرار موت ذرائع کے مطابق شارک جمال کی مئیت تھانہ نشتر کی حدود پہ نجی فلیٹ سے ملی پولیس نے ایک مرد اور خاتون کو حیراست ملی لیا شارک جمال کی لاش جناہ ہسپچل منتقل پوس موٹن کے بعد موت کی وجوہات کا تائن ہوگا گھر سے دور نجی فلیٹ سے شارک جمال کی لاش کا برآمت ہونا کئی سوالات کو جنب دیا گیا پولیس کی تحقیقات جاری وزیراعظم نے نگران سیٹرپ اور مشاورت کے لیے نون لی کی پانچ رکی مذاکراتی کمیٹی بناتی خاجہ آصف، ایساکڈار، آیاز صادق، ساتھ رفیق اور احسن اقبال شامل کمیٹی پیپلز پارٹی، جی ایو آئی فے، ایمکی ایم اور دیگر جماعتوں سے مذاکرات کرے گی کمیٹی نواز شریف کے ساتھ رابطے میں رہے گی وزیراعظم کی زیر سدارت انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی بھی خصوص شرکت شہباز شریف نے متعدد منصوبوں کی منظوری دے دی کانسل کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کی حداد اجلاس میں وفاقی وزراء اور اسکری حکام بھی شریک ایگزیکیٹیف کمیٹی کے جانب سے شرکہ کو مختلف منصوبوں پر بریفنگ سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان کی نیاب راولپنڈی دفتر میں پیشی نیاب حکام کی جانب سے نیاشنل کرائم ایجنسی سے موصول ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس میں پوچھ کچ آزم خان نے چیئرمن پی ٹی آئی کے دعوے کی برعکس موقف اپنایا کابینہ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کی جانے والی سمنی تیار کرنے میں شہزاد اکبر کا بنیادی کردار تھا سابق پرنسپل سیکرٹری کا بیان پوجی عدالتوں میں سیویلینز کے چوائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کسی ملزم کو سزائے موت اور لمبی سزان نہیں ہوگی اب تک کسی ملزم کا چوائل ملٹری عدالت میں شروع نہیں ہوا اٹرنی جنرل نے یقین دہانی کرائے کہ ملٹری عدالتوں کا فیصلہ تفصیلی وجوہات پر مبنی ہوگا ملزمان کو اپنی مرضی کا پرائیوٹ وکیل کرنے کی اجازت ہوگی ملزمان کچوائل کے دوران لیگل ٹیم اور فیملی کو رسائی حاصل ہوگی کیس کی مزید سماد یکم اگس کو ہوگی تحریری حکم نامے کا مطل گوونر سنگ کامران خان ٹسوری کا محرم الحرام کی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کراچھ کے مختلف علاقوں کا دورہ انچولی امام بھارگاہ میں ہونے والی مجلس میں شرکت زاکرین سے بھی ملاقات دکی حکام کو سیکیورٹی اقدامات پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کی ہدایت موسیقی موسیقی موسیقی